اولاد کی تربیت میں اس بات کی کمی دیکھی گئی ہے کہ بیوی بچوں کی جائز خوشی کا بھی احتمام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ بیزار رہنے لگتے ہیں اولاد کو دینی محول کے ساتھ ساتھ جائز کھیل کھیلنے دیں جائز تفریح کے سمان ان کو مہیا کریں اولاد کا اکرام بھی کریں اور ان کی تربیت محبت سے کریں پیار سے کریں نرمی کے ذریعے ان کو دین کی باتیں بتائیں سکھ لائیں بچوں کو کھانا پکانا امور خانداری سلائی کڑائی سکھائیں اور دینی کتابوں کا مطالعہ پیدا کرنے کا خیال رکھیں شوق پیدا کرنے کا خیال رکھیں اولاد کی طرف سے ہمیں بیرارہ بھی پر آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی چھوٹے ہیں خود صحیح ہو جائیں گے اس طرح فراموش کرنے سے وہ ستریں گے نہیں اگر ہماری اگر اولاد ہماری نافرمانی کرے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کنگو کی طرح خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے اور نرمی اور محبت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے کیونکہ شیطان اور نفس ہماری اولاد کو اگر ہم اولاد کو اس موقع پر نہیں سمجھائیں گے اللہ کی نافرمانی کے موقع پر تو نفس اور شیطان ہماری اولاد کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ وہ اس سے وہ برائیاں کرا کر ہی دم لیں گے اور جب اولاد کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی مصرفیت نہیں ہے اس لیے ہمیں ٹی وی موبائل ویڈیو گیم وغیرہ لا کر دیں تاکہ ہم بور نہ ہو تو والدیں گھر میں یہ خرافات لے آتے ہیں اور حضور کرتے ہیں کہ بچہ دوسروں کے گھر جاتا تھا اس لیے میں نے گھر ہی میں لا کر رکھ دیا ان کی خدمت میں کیا عرص کریں کہ اگر بچہ زہر کھانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جاتا ہو تو کیا آپ زہر گھر میں لا کر رکھ دیں گے لہذا اس لیے لہذا ایسا ہرگز نہیں کیا جائے اولاد کی تربیت میں والدیں کی دعا کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے لیکن ہم لوگ اپنے دست بازو پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم اولاد وہ ٹھیک کر لیں گے بھئی آپ اللہ تعالی نے قرآن میں مہترین دعا بتائیے ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئینی وجعلنا للمتقین اماما مذرگوں سے سنا ہے کہ ہر نماز میں کم از کم یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اور بچہ اور اپنی بیوی بچے اور اپنے لیے سب کے لیے نماز کی پابندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم و شان دعا کا احتمام لازم کیا جائے رب جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اخفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب اور اللہ سے دعا مانگیں اگر بچے نماز پڑھنے میں کتائی کر رہے ہیں یا دی اچھے کاموں میں کتائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا بڑھا دیں اور کبھی کبھی رات کو جلدی سو کر تہچنوٹ جائیں اور ان کی ادائیت کے لیے ایسے دعا مانگیں جیسے کسی خطرناک جسمانی مماری کی شفا کے لیے ہم تڑپ کر اللہ سے روتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اس کا بھی معمول بنائے آسو گرا کر تو دیکھیں کہ اللہ تعالی کیسے فضل کرتا ہے